اعوذ باللہ و نشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا آل ہیں ٹھیک ہیں خریت سے ہیں آج میں آپ کو ایک بہت بڑی ہستی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تھوڑا سا تعرف کرانے کی کوشش کروں گا کہ یہ کون تھے حضرت محمد جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ جن کی پدیش بارہ سو سات عیسوی ہے اور ان کا انتقال بارہ سو ترہتر عیسوی میں ہوا تھا یہ مشہور فارسی شاعر تھے اصل نام جلال الدین تھا لیکن مولانا رومی کی نام سے مشہور ہوئے ان کا سلسلہ نصب جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کے والد کا نام محمد دادا کا نام محمد بن محمد بن حسین بن احمد بن قاسم بن مسیب بن عبداللہ بن عبدالرحمان بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا ملتا ہے اس روایت سے حسین بلکی مولانا کے پردادے ہوتے ہیں لیکن سپسلار نے دادا لکھا ہے اور یہی روایت صحیح ہے کیونکہ وہ سلجوکی سلطان کے کہنے پر پران کہنے پر آناتولیہ چلے گئے تھے جو اس زمانے میں روم کلاتا تھا ان کے والد بہت دین بڑے صاحب علم و فضل بزرگ تھے ان کا وطن بلخ تھا اور یہی مولانا رومی رحمت اللہ علیہ بارہ سو سات عیسوی میں بمطابق چھے سو چار ہجری میں پیدا ہوئے تھے آپ نے ابتدائی تعلیم کہ مرائل شیخ بہودین رحمت اللہ علیہ نے آپ کو تیک رہے اور پھر اپنے مرید سید بران الدین رحمت اللہ علیہ کو جو اپنے زمانے کے فاصل علماء میں شمار کیا جاتے تھے مولانا کا مولم اور اتعلیق بنا دیا اکثر علوم مولانا کو انہی سے حاصل ہوئے اپنے والد کی حجات تاک انہی کی خدمت میں رہے مولانا رومی رحمت اللہ اپنے دور کے اکابر علماء میں سے تھے فقہ اور مذہب کی بہت بڑے عالم تھے لیکن آپ کی شورت بطور ایک صوفی شاعر کے ہوئی دیگر علوم میں بھی آپ کو پوری دستگاہ حاصل تھی دوران تعلیمی ہی پیچیدہ مسائل میں علماء وقت مولانا کی طرف رجوع کاتے تھے حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ مولانا رومی رحمت اللہ کے پیرو مرشد تھے مولانا کی شورت سن کر سلجو کی سلطان نے انہیں اپنے پاس بلوایا تھا مولانا نے درخواست قبول کی اور کونیاں چلے گئے آپ رحمت اللہ علیہ کے دو فرزان تھے علاو دین محمد سلطان والد علاو دین محمد کا نام صرف اس کا نامے سے زندہ ہے کہ انہوں نے حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا تھا سلطان والد جو فرزند اکبر تھے خلف الرشید تھے گو مولانا رحمت اللہ علیہ کی شورت کے آگے ان کا نام روشن نہ ہو سکا لیکن علوم زاہری و باطنی میں وہ یقانہ روزگار تھے سلسلہ باطنی میں مولانا کا سلسلہ اب تک قائم ہے ابن پتوتا نے اپنے سفرنامے لکھا ہے کہ ان کے فرقے کے لوگ جلالیا کلاتے ہیں چونکہ مولانا کا لقب جلالدین تھا اس لئے ان کے انتصاب کی وجہ سے یہ نام مشہور ہوا ہوگا لیکن آج کل ایشیا ایک اوچک شام مصر اور کسلطنیہ میں اس فرقے کو لوگ مولویا کہتے ہیں یہ لوگ نمدہ کی ٹوپی پہنٹے ہیں جس میں جوڑ یا درز نہیں ہوتی مشاہد کے اس ٹوپی پر امامہ بانتے ہیں آپ رحمت اللہ کی وفات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بکیہ زندگی آپ نے گزار کر بار سو ترہتر بمطابقی چھ سو بہتر ہجری میں انتقال فرمایا کونیا میں ان کا مزار آج بھی عقیدت مندوں کا مرکز ہے ان کی سب سے مشہور تصنیف مسوی مولانا روم ہے اس کے علاوہ ان کی ایک مشہور کتاب فی مافیا بھی ہے علامہ محمد اکبار رحمت اللہ مولانا رومی نے عبداللہ کو اپنا روحانی پیر مانتے تھے کشف اور ویدان کے ذریعے ادراک حقیقت کے بعد صوفی صحیح مہنوں میں عاشق ہو جاتا ہے کہ برغبت تمام محبوب حقیقی تمام احکام کی پیروی کرتا ہے رومی نے جو ہر عشقی تعریف اور اس کی ماہیت کی طرف مہنی خیز اشارے کیے ہیں علامہ محمد اکبار رحمت اللہ نے ان کے اشار کچھ اشار کی یوں تشریح کی ہے کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں خرد کے پاس خبر کے پاس کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں دوستو امید ہے آپ کو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوں گی ان کی جو کتاب ہے نا مسنوی جو ہے نا وہ بہت مشہور ہوئی ہے اور اس میں جو ہے نا بہت ساری حکایات لکھی ہوئی ہیں اور سبب عموز حکایات ہیں ان کے پڑھنے سے جو ہے نا انسان کو بہت ساری حکمت کی باتیں ملتی ہیں میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں بھی حکایات رومی رحمت اللہ علیہ لکھی ہوئی ہیں اور میں آپ کو نہ ان میں سے کچھ پڑھ کر آپ کو سناؤں گا بھی تینک جو جی اللہ حافظ